بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کر آپ کو آج کس ویڈیو میں بتایا جائے گا ویڈیو کو پورا واج کریں تاکہ آپ کا مکمل رہنمائی مل سکے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن اسلام آباد میں امیدواروں کے لیے بڑی شاندر نوکریوں کی ناؤسمنٹ کی ہے جن میں امیدوار گیارہ مختلف شعبہ جات کے لیے اپلائی کر سکیں گے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے لیے کون کون سی اسامی ہیں آپ کو کون سے کوٹے پر برتی کیا جائے گا آپ کو پیسکیل کتنا دیا جائے گا ٹوٹل اسامیوں کی تعداد کتنی ہے اس کے لیے آپ کی عمبر اور تلیمی قابلیت کتنی ہونی چاہیے کہ آپ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن اسلام آباد کے لیے اپلائی کر سکیں گے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن اسلام آباد کو پاکستانی قومیت کے حامل موضوع امیدواروں سے درجہ جال خالی سامیوں پر تقریری کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں وہ امیدوار جو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے درخواست بیما موبائل نمبر کے ساتھ کمپیوٹر اشناکتی کارڈ تلیمی سناد تجربے کے سیٹیفکیٹ ڈومی سیل اور دو عدد پاسپورٹ سائز تصویر آپ نے لف کر کے ان کو بیجنی ہے درخواستیں جمع کروانے کی آخری طریق جو ہے وہ پچی دسمبر دوزر بائیس ہے اس طریق سے پہلے امیدوار اپنی درخواستیں ان کو ارسال کر سکیں گے سب سے پہلی اسامی جو ہے وہ سٹائنو ٹیپسٹ کی ہے اس کا بی پی ایس پیس کے چودہ ہے ٹوٹل اسامیوں کی تداد ایک ہے جن میں میرٹ کی ایک اسامی ہے سٹائنو ٹیپسٹ کے لیے آپ کی عمر 18 سے 25 سال تک ہونے چاہیے تلیمی قابلیت کی بات کریں تو آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہو اس کے علاوہ ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ کی سپیڈ چالی سے اسی الفاظ فیمنٹ اور کمپیوٹر استعمال کرنے میں مہارت رکھتے ہیں تو آپ سٹائنو ٹیپسٹ کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گے دوسرے نمبر پر جو اسامی ہے وہ ڈیٹا انٹری اپریٹر کی ہے اس کا بی پی ایس پیس کے لیے بارہ ہیں ٹوٹل اسامیوں کی اتداد ایک ہے جن میں میرٹ کی ایک اسامی ہے اس کے لیے آپ کی عمر 18 سے 25 سال تک ہونے چاہیے ڈیٹا انٹری اپریٹر کے لیے آپ کے پاس تلیمی قابلیت آپ نے بی ایس ای ایس کیا ہو اور اس کے علاوہ کم از کم ڈیپریشن سپیڈ آپ کی دس ہزار فی گھنٹہ ہو تو آپ ڈیٹا انٹری کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گے تیسرے نمبر پر جو اسامی ہے وہ یو ڈی سی کی ہے جس کو اپر ڈیویزن کلرک بھی کہتے ہیں اس کا بی پی ایس پیس کے لیے گیرہ ہیں ٹوٹل اسامیوں کی اتداد ایک ہے جن میں سندھ اربن والے میدوار اپلائی کر سکیں گے اس کے لیے آپ کی عمر 18 سے 25 سال تک ہونے چاہیے یو ڈی سی کے لیے تلیمی قابلیت کی بات کریں تو آپ نے ایف اے پاس کیا ہو اور اس کے علاوہ چالیس الفاظ فی میں ٹائپنگ سپیڈ نکالتے ہیں تو آپ یو ڈی سی کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گے چوتھے نمبر پر جو اسامی ہے وہ ایل ڈی سی کی ہے جس کو لو ایڈ ویزن کلرک بھی کہتے ہیں اس کا بی پی ایس پیس کے لیے نو ہے ٹوٹل اسامیوں کی تداد تین ہے جن میں بلوچستان کی ایک اسامی ہے سندھ اربن کی ایک ہے سندھ دہی کی ایک اسامی ہے جن میں میدوار اپلائی کر سکیں گے اس کے لیے آپ کی عمر 18 سے 25 سال تک ہونے چاہیے ایل ڈی سی کی پوسٹ کے لیے آپ کے پاس تلیمی قابلیت میٹرک پاس کیا ہو اور تیسے الفاظ فیمنٹ ٹائپنگ سپیڈ آپ نکالتے ہیں تو آپ ایل ڈی سی کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گے پانچ میں نمبر پر جو اسامی ہے وہ فوٹو سٹیڈ مشین اپلائیٹر کی ہے اس کا بی پی ایس پیس کل پانچ ہے ٹوٹل اسامیوں کی تداد ایک ہے جن میں سندھ اربن والے میدوار اپلائی کر سکیں گے اس کے لیے آپ کے عمر 18 سے 25 سال تک ہونے چاہیے فوٹو سٹیڈ مشین اپلائیٹر کے لیے آپ کے پاس تلیمی قابلیت آپ نے میٹرک پاس کیا ہو اور اس کے علاوہ آپ کے پاس مطلقہ فیلڈ میں تجربہ ہے تو آپ فوٹو سٹیڈ مشین اپلائیٹر کے لیے اپلائی کر سکیں گے چھتے نمبر پر جو اسامی ہے وہ دسپیچ رائیڈر کی ہے جس کا بی پی ایس پیس کل چار ہے ٹوٹل اسامیوں کی تداد ایک ہے جن میں بلوچستان والے امیدوار اپلائی کر سکیں گے اس کے لیے آپ کی عمر 18 سے 25 سال تک ہونے چاہیے سپیچ رائیڈر کے لیے آپ کے پاس تلیمی قابلیت آپ نے میٹرک پاس کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے ٹریفک کے قوانین سے واقفیت رکھتے ہیں تو آپ سپیچ رائیڈر کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گے ساتھوں نمبر پر جو اسامی ہے وہ ڈرائیور کی ہے جس کا بی پی ایس پیسکیل چار ہے ٹوٹل اسامیوں کی تداد تین ہے جن میں میرٹ کی ایک اسامی ہے بلوچستان والے امیدواروں کے لیے ایک اسامی ہے سندھ دہی والے امیدواروں کے لیے بھی ایک اسامی رکھی گئی ہے اس کے لیے آپ کے عمر 18 سے 25 سال تک ہونے چاہیے ڈرائیور کے لیے آپ کے پاس تلیمی قابلیت ہے آپ نے میڈل پاس کیا ہے اور اس کے علاوہ ڈرائیونگ لائسنس جن میں ایل ٹی وی ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہے ٹریفک کے قوانین سے واقفیت رکھتے ہیں تو آپ ڈرائیور کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گے آٹھوے نمبر پر جو اسامی ہے وہ نائب کاسد کی ہے جس کا بی پی ایس پیسکیل ایک ہے ٹوٹل اسامیوں کی تداد دو ہے جن میں بلوچستان والے امیدوار اپلائی کر سکیں گے اس کے لیے آپ کی عمر 18 سے 25 سال تک ہونے چاہیے تلیمی قابلیت آپ کے پاس پرائمری پاس ہے نائب کاسد کے طور پر کام کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں تو آپ نائب کاسد کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گے نومے نمبر پر جو اسامی ہے وہ کوککی ہے جس کا بی پی ایس پیسکیل ایک ہے ٹوٹل اسامیوں کی تداد دو ہے جن میں گلگت بلتستان کی ایک اسامی ہے لوکل اسلام آباد والوں کی ایک اسامی ہے اس کے لیے آپ کی عمر 18 سے 25 سال تک ہونے چاہیے کوکک کے لیے آپ کے پاس تلیمی قابلیت آپ پرائمری پاس ہیں اور کوککی کا تجربہ رکھتے ہیں تو آپ کوککی اسامی کے لیے اپلائی کر سکیں گے دسویں نمبر پر جو اسامی ہے وہ مالی کی ہے جس کا بی پی ایس پیسکیل ایک ہے ٹوٹل اسامیوں کی تداد دو ہے جن میں سندھ دہی کی ایک اسامی ہے بلتستان کی ایک اسامی ہے اس کے لیے آپ کی عمر 18 سے 25 سال تک ہونے چاہیے مالی کے لیے آپ کے پاس تلیمی قابلیت آپ پرائمری پاس ہیں مطلقہ آپ ویلڈ میں کام کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں تو آپ مالی کی اسامی کے لیے اپلائی کر سکیں گے گیارویں اور آخری نمبر پر جو اسامی ہے وہ سویپر کی ہے جس کا بی پی ایس پیسکیل ایک ہے ٹوٹل اسامیوں کی تداد ایک ہے جن میں اسلام آباد والے امیدوار اپلائی کر سکیں گے اس کے لیے آپ کی عمر 18 سے 25 سال تک ہونے چاہیے تلیمی قابلیت آپ پرائمری پاس ہیں سویپر کے کام کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں تو آپ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گے تو یہ گیارہ مختلف شعبہ جاتے ہیں جن میں امیدوار کسی ایک شعبہ کا انتخاب کر کے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن اسلام آباد کے لیے اپلائی کر سکیں گے اب بات کرتے ہیں ان کے شرائط و ضوابط کی امیدوار کس طرح اپلائی کر سکیں گے شرائط و ضوابط کی بات کریں تو حکومت کی پولیسی کے مطابق مذہور افراد کے لیے دو فیصد کوٹا ہے خواتین کے لیے پانچ فیصد کوٹا ہے اقلیتی امیدواروں کے لیے پانچ فیصد کوٹا مختص کیا گیا ہے تمام خالی سامیہ وفاقی اور صوبائی کوٹے کی بنیاد پر پور کی جائیں گی سام اکمل درخواستیں قابل قبول نہیں کی جائیں گی اس کے علاوہ ٹیسٹ انٹرویو کے لیے آنے والے کسی بھی میدوار کو کسی بھی قسم کا ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا عمر کی بلائی حد میں رائت گورنمنٹ کی پولیسی کے مطابق دی جائے گی جو کہ مرد امیدواروں کو پانچ سال کی اور خواتین امیدواروں کو آٹھ سال کی رائت دی جائے گی صرف اہل اور شارل اسٹڈ امیدواروں کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا انٹرویو کے وقت آپ نے اپنی اصل تلیمی سناد سیکٹیف کیٹ اور شناکتی کارڈ آپ نے ساتھ لانے ہوں گے جو میدوار قبل ازیں درخواستیں ارسال کر چکے ہیں ان کی وہی درخواستیں زیرے گور لائی جائیں گی سرکاری ملازمین اپنے محکمہ کے توس سے درخواستیں ارسال کریں گے وہ خواہش مند میدوار جو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن اسلام آباد کے لیے پلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنے تلیمی سناد دومیس چل اور تجربے کے سیکٹیف کیٹ کے ساتھ دو عدد پاسپورٹ سائز تصاویر کے ساتھ آپ نے اس اڈریس پر ارسال کرنی ہے سیکٹری نیشنل پولیس فاؤنڈیشن سیکٹر جی ٹین آور فور موو ایریا اسلام آباد میں آپ نے اپنی درخواستیں ارسال کرنی ہے اور یہ تمام اسامیہ جو ہیں وہ سیکٹری نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے انڈر کام کریں گی تو یہ مکمل طریقہ کار تھا جو میں نے آپ کو آج کس ویڈیو میں بتایا کہ امیدوار کس طرح نیشنل پولیس فاؤنڈیشن اسلام آباد میں اپنے مطلقہ شعبہ جات کا انتخاب کر کے پلائی کر سکیں گے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کو اس کا لنک فارورڈ کریں